وہ ملٹری آپشن زیادہ ایکسائز نہیں کریں گے ملٹری پریشر ضرور رکھیں گے اس میں بڑا فرق ہے اس لیے کہ دیکھئے ایسے موقع پر جب الیکشنز بھی ہونے والے ہیں پھر موڈی صاحب کا جو پرنسپل وہ رہا ہے کہ ہم انڈیا کی اقتصادی اور معاشی حالت کو بہتر کرنے میں وہ ایک پارٹی جو ہے ایک کردار ادا کیا ہے حالانکہ دوسرے معاملات میں سیاسی معاملات میں مسلمانوں کو چلنے میں وہ تمام بہت ہی منفی کردار ادا کیا لیکن اقتصادی اور معاشی حالت انڈیا کی جو ہے وہ بہت بہتر کی ہے انہوں نے ان کی حکمت نے تو یہ ہرگز وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی صورت میں اب وہ جنگ کی طرف یا کوئی ایسے حالات پیدا کریں جس سے کہ ان کی اقتصادی اور معاشی حالت پر منفی اثرات ہوں یہ ضرور ہے کہ پاکستان پر پریشر رکھیں گے اور وہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو بدنام ہر فورم پر کرنے کی کوشش کریں گے اور پاکستان ظاہر ہے اس کے لیے پوری طور سے تیار ہے لیکن یہ سمجھنا کہ اب جنگ جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی پوسیبلیٹی ہے خیر یہ تو پاکستان تو ہر طریقے سے تیار ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس کے اوپر ان کی زیادہ زور ہوگا زیادہ تر زور یہ ہوگا کہ پاکستان کو جسے کہتے ہیں کہ تنہ کیا جائے آئیسولیٹ کیا جائے دوسرے ممالک کے ساتھ تعاون کر کے پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے اور یہ ایک شور مچایا جائے کہ ان کے پاس جو لشکریں جھنگویں ہیں اور دوسرے ملٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں سپوزیڈلی وہ ان کو پاکستان جو ہے پالتا ہے وغیرہ کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی جائے تو میرے خیال میں یہ تھرست ہوگا ان کا لگا کیا جائے کیا جائے پاکستان کیا جائے